پاکستان آرمی کے نئے چیف جنرل آسیم منیر اب پھور سٹار آرمی آفیسر ہونے کے علاوہ دیش کے سب سے طاقتور شخص ہیں 29 نومبر کو انہوں نے پرمانو ہتھیاروں سے لیسٹ ملیٹری کا جمعہ لیا اور ان کا قد کئی گناہ تک بڑھ گیا 57 سال کے جنرل منیر جو کہ انٹیلیجنس کے مہارتھی رہے ہیں اور پورو جاسوس رہے ہیں اب وہ دیش کے گھرے لو اور باہری حالاتوں کی دشاہ تے کریں گے منیر نے ایسے سمیں میں سینہ کی کمان سنبھالی ہے جب ان کا دیش کا ہی طرح کے سنکٹوں سے گجر رہا ہے ایک طرف وپکشنے چناووں کی مانگ کر رہا ہے تو دوسری طرف چوپٹ، ارثہ ویوس تھا اور بار نے مشکلوں کو دو گناہ کر دیا ہے ایسے میں جنرل منیر کے سامنے چنوٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں یہ الگ بات ہے کہ جنرل نے کچھ دنوں پہلے ہی بھارت کو دھمکی دی ہے وشیشگیوں کی مانے تو جنرل منیر کو دیش کی راجنیتی پر برقرار اشانتی کا سامنا کرنا پڑے گا اپریل میں جب سے امران خان کی ستہ گئی ہے تب سے ہی پاکستان کی راجنیتی استھر ہو گئی ہے اوشواس پرستاف کی وجہ سے امران نے پی ایم کی کرسی گمبا دی اور آروپ امریکہ پر لگایا امران کا کہنا تھا کہ ان کے راجنیتک وپکشی اور ملٹری امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن پاکستان اور امریکہ دونوں نے ہی امران کے آروپوں کو سرے سے نکار دیا وشیشگیوں کی مانے تو کمر جاوید باجوا کے جانے کے بعد سے اب جنرل منیر کے کارکال اور ان کے ہر قدم پر سب کی نجریں رہیں گی انہیں خود کو ایک تتست سینہ پرمکھ کے طور پر خود کو ثابت کرنا ہوگا اور تب ہی وہر راجنیتک طبقے کو سویکار رہوں گے پاکستان کی جنتہ کے بیچ سینہ کی امیج کو سدھارنا ان کا دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے سیونٹی فائیو سال کی آجادی میں سینہ نے تیس سال تک دیش پر راج کیا ہے جنتہ ماننے لگی ہے کہ سینہ پرمکھ دیش کی راجنیتی میں پرتیکش اور اپرتیکش طور پر 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 بھاو رکھتا ہے پاکستان سینہ کے ریٹائرڈ آرمی جنرل عمر محمد حیات کی مانے تو ملٹری کا منوبل بڑھانا جنرل منیر کی پراتھ مکتہ ہونی چاہیے ان کی مانے تو پورو میں سبھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیسے ویابہارک سوچ کے ساتھ ہر مشکل کو آسان کیا جا سکتا ہے دیش کے پورو رکھشہ سچو اور ریٹائرر می آفیسر آصف یاسن ملک کی مانے تو سینہ کی امیج کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچ بدلنی ہوگی کی آرمی کا راج نیتی میں دکھل ہوتا ہے یہ نہ صرف جنتہ کو تکلیف پہنچاتی ہے بلکہ سینہ کی آپریشنل کشمتہ کو بھی کمجور کرتی ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے خطرہ بھارت نہیں بلکہ تحریک طالبان ٹی ٹی پی ہے حال ہی میں ٹی ٹی پی نے پاکستان کی سرکار کے ساتھ ہوئے یدھویرام کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ یدھویرام سمجھوتا اس سال جون میں ہوا تھا 29 نومبر کو جب جنرل منیر کمان سنبھالنے کی تیاری کر رہے تھے اس سے ٹھیک ایک دن پہلے ہی ٹی ٹی پی نے انشچت کال کے لیے یدھویرام کو ختم کر دیا ساتھ ہی اس نے آتنکیوں کے دیش پھر میں حملے کرنے کا فرمان جاری کر دیا سنگٹھن کی طرف سے بیان جاری کر کہا گیا ہے کہ مجہدینوں کے خلاف پورے دیش میں سینہ نے ابھیان چلایا جا رہا ہے ایسے میں اس کے آتنکیوں کے لیے یہ جرور ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ حملے کر سکتے ہیں کرتے رہیں ٹی ٹی پی پچھلے ایک دشک سے بھی زیادہ سمیسے پاکستان کو نشانہ بنانے میں لگا ہوا ہے اس سنگٹھن کی مانگ ہے کہ دیش میں اسلامی قانون لاغو کیا جائے ساتھ ہی وہ سرکار پر اپنے کئی بڑے آتنکیوں کی رہائی کے لیے بھی دباف ڈال رہا ہے سینہ نے تین دشکوں سے زیادہ دیش پر راج کیا اور بھارت کے ساتھ تین یدھ بھی لرے ہیں رکشہ وشیشگیوں کے مطابق جنرل منیر اپنے بوس ریٹائرڈ جنرل کمر جاوید باجوا کی تلنا میں بھارت کے لیے زیادہ مشکلیں پیدا کرنے کی تیاری کر چکے ہیں سارمجنک طور پر انہوں نے پہلی بار بھارت ویرودھی بیان دیا ہے اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا رویہ پڑیشان کرنے والا ہوگا یہ ہرگج نہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت کو ایک دوست کبھی سمجھیں گے یا پھر ان کا روک نرم ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچ سال 2003 میں یدھوے رام سمجھوتا ہوا تھا قریب ڈیر سال پہلے اس سمجھوتے کو باجوا نے نیا روک دیا تھا جنرل منیر اس یدھوے رام کا سمجھ تو کریں گے لیکن وہ بھی بڑے ہی صدھے ہوئے طریقے سے جنرل منیر وہی شخص ہیں جن کے آئیس آئی چیف رہتے بھارت نے فروری 2019 کو پلواما آتن کی حملہ جھیلا تھا بھارت اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جنرل منیر جو انٹیلیجنس کے مہارتی اور جمہو کشمیر کے چپے چپے سے واقف ہیں وہ کس طرح کی خطرناک پلاننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ اور چین جن کے ساتھ پاکستان ملٹری کے سیدھے رشتے ہیں انہیں اور مجبوط کرنے کا کام بھی وہ آنے والے تین سالوں میں کر سکتے ہیں امریکہ سمیت کئی دیش ہمیشہ پاکستان کی ملٹری پر یہ آروپ لگاتے آئے ہیں کہ اس کے پاس موجود پرمانو ہتھیاروں پر آتنکیوں کا نینترن ہے جبکہ سرکار اور سینا ہمیشہ ان باتوں کو خارج کرتی آئی ہے سینا کا کہنا ہے کہ پرمانو ہتھیاروں کی سرکشہ اور ان کی جمعیداری پوری طرح سے ملٹری پر ہے امریکہ اور چین کے ساتھ رشتوں میں سنتولنگ قائم رکھنا سب سے بڑی چنوٹی ہے دونوں ہی دیشوں کے ساتھ پاکستان اچھے رشتے چاہتا ہے لیکن پچھلے قریب ایک دشک سے اترپورو بارڈر پر ستھت چین کے ساتھ اس کی قریبیاں بڑھ گئی ہیں چین پاکستان اکونوں میں کوریڈور سی پیک کے جریے اربوں ڈالر نویش کرنے میں لگا ہے پاکستان کے پردھان منتری شہباد شریف نے جنرل آسیم منیر کو دیش کا نیا سینا پرمکھ نیوکت کر کے دیش کے ایک طبقے کو بری رہت دی ہے راشترپتی آریف الوی نے اس نیوکتی کو اپنی منجوری دے کر پچھلے کئی مہینوں سے جاری استھرتا اور اٹھا پٹک پر بھی لگام لگا دی پورو پی ایم عمران خان کے قریبی آریف الوی اس معاملے میں پینچ پھنسا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا دیش کی سرکار نے بھی رہت کی سانس لیکیوں کی الوی کچھ گربر کرتے تو پھر دیش ایک بڑے سمویدھانک سنکٹ کی طرف بڑھ سکتا تھا اس بات پر بحث جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا کہ کیا سینا دیش میں راجنیتک سنکٹ کے لیے جمعیدار ہے عمران خان نے بھی سنکٹ کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا پاکستان میں سینا اور راجنیتی کو الگ کرنا ناممکن ہے دونوں ہی ایک دوسرے میں اکثر ہستکشیب کرنے کے عادی رہے ہیں پورو سینا پرمک ریٹائرڈ جنرل کمر باجوا نے سینا سے اپیل کی ہے کہ وحراجنیتی سے دور رہے لیکن ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے وشیشگیوں کی مانے تو آنے والے دن پاکستان میں اٹھا پٹک والے ہو سکتے ہیں پاکستان میں بھارت کے اچھائی اترہے ٹی سی اے راگھون نے لکھا ہے کہ باجوا جو خود سینا کو راجنیتی سے دور رہنے کی صلاح دے کر گئے ہیں اصل میں خود اس کا حصہ رہے ہیں پورو پی ایم نواج شریف نے انہیں ہمیشہ اپنی سطح جانے کا دوشی ٹھہرایا ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے نواج سطح سے بیدخل ہوئے اسی طرح سے اس سال اپریل میں امران کی کرسی گئی تھی آج دیش کی راجنیتی میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی سینا پر کوئی نہ کوئی آروپ جرور لگایا ہے ایسے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ سرکار اور باقی راجنیتک دل سینا پر بھروسہ کرتے ہیں یا پھر اسے ایک سرکشت وکلپ کے طور پر دیکھتے ہیں نئی سے نہ پرمک کس طرح سے سب کچھ ٹھیک کریں گے چرچہ کا وشے ہے اور آنے والے دنوں میں ہی اس پر سے پردہ اٹھے گا ورطمان سمیہ میں سب کچھ ٹھیک ہے امران خان نے بھی پردرشن ختم اور مارچ کو روکنے کی بات کہہ دی لیکن جب انہوں نے پنجاب پرانت اور خیبر پکتونکوا میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سبھی سیٹوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا وشے شگیوں کی مانے تو اگلے کچھ دنوں میں نواج شریف پاکستان لوٹنے والے ہیں وہ پھر سے اپنا راجنیتک پھوشی تلاشنے کی کوشش کریں گے ایسے میں نیاپالک اور سینہ دونوں کے لیے یہ ایک کٹھن سوال ہوگا کہ نواج کو راجنیتی سے بیان کرنے کا فیصلہ سہی تھا یا نہیں جو بات سپشت ہے اس کے مطابق جو بھی رہا تب ہی پاکستان کے لحاظ سے محسوس کی جا رہی ہے وہ ہستائی ثابت ہوگی ورطمان میں صرف راجنیتک سنگھرش پر ہی ویرام لگا ہے اس سنگھرش کو ستھائی طور پر صرف چناف کے جریے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اگر دیش میں چناف ہوئے تو پھر ستھیتی بہت ہی دکھی کرنے والی اور خطرناک ہو سکتی ہے سنکٹ میں گھری ارثہ ویوستہ ٹوٹنے کی کگار پر آ جائے گی افغانستان میں موجود آتنگ کی سنگٹھن اور کھرے لو آتنکواد اور بڑھے گا بھارت جو ابھی تک رہت کی سانس لے رہا ہے وہ ہائی الٹ پر ہے ایک استھر پاکستان خطرے کی گھنٹی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جد پڑوسی ملک میں ستھیتی اتنی شانت ہے اس لیے بھارت اور دوسرے دیش ہائی الٹ پر ہیں اور دیش میں ہونے والی ہر گھٹنا پر قریب سے نجر رکھی جا رہی ہے